بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا ہے یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاة آمنت باللہ صدق اللہ علیہ الذین وصدق رسول النبی القریب ونہنو علا ذالکہ من شاہدین وشاکدین والحمدللہ رب العالمین ہر دم خدا نو یاد کر آئے میں امبر نہ اپنے برباد کر مرن تو پہلا ہے جند آلاد کر گل سن میری ہے بے سبر جو دنیا دے سن بادشاہ کر دے آنو گے کجا ہن زمین دے ہیٹھ یا رام گاو اے یار تو غافل نہ ہو اے سوشیہ سے آنا بان نا چا بھار سر تے لکھا مان اے شاک ہے تیری ایک کفن اے یار تو غافل نہ ہو ہر چیز قدر یودوں پان دیے جدوں نکڑ ہتھاں ویچوں جان دیے تیری اُبر وی او گھٹ دی جان دیے نیکی کم آیا جو وقت ہے پاکی اوزاد جس نے بغیر تھم ماندے آسمان نوچھت بنایا پاکی اوزاد جس پانی دے اوتے مٹی دا بچھاؤنا بچھا ہے کروڑ ہا اُس ذات دا شکر ہے جس نے سنو انسان بنایا اے بڑی بڑی نعمت اُس تو بڑی نعمت ہے کہ پھر اللہ دی ذات نے سنو مسلمان بنایا انسان تاں سارے بندے ہیں لیکن مسلمان ہونا میں ایک بڑی نعمت ہے اُس دا کرم پھر اللہ دی ذات نے کئی بندیاں تے حج فرج کی کئی شوکیے چلے جاندے ہیں کیوں جاندے ہوتے ہیں ایتے اللہ کوئی نہیں ہوتے کر دے کر سنو اللہ نظر آیا ایک کوٹھا جائے او بھی سادھا جائے ایو جیاں پیاریاں کوٹھیاں لگ دیا جی میں وہ سادھا جا کوٹھا چھتے آیا بلکل سادھا ہے اینج دعا منگی جاندی ہے جی میں اُتھے منگی جاندی ہے ہر بندے نو رکتا رہی ہوں گی ہر بندہ رو رو کے منگ رہے گا اُتھے گیاں خدا نظر تا نہیں ہوتا پر خدا دے جلوے نظر آ جانے اللہ دی ذات نے فرمایا وَقُونُ مَا سَوَادَكِ ہمیشہ ہمیشہ میرے بندیاں کوٹھ رہے کر اللہ دی ذات نے فرمایا جیڑا بندہ بہت ذکر کرتا ہے مائن دا سارا وجود بن جانا اللہ دی ذات نے گن گن کے دسے ہاتھ بھی دسے نے گن کے زبان کان پیر سارا وجود اللہ تعالیٰ فرمایا مائن ہی بند جانے اللہ جو کو جا کے ہو جا پھر ہو جان گا جیسے بندے دی زبان ہی اللہ بند گئی او بھی جو کو جا کے گا پھر ہو جا گئی اللہ دی ذات اپنے بندیاں نہیں ہندے بندے ہی نہیں پر اونہ دے بیچو خود وصدہ ہے حضر سلطان العرفین حضر سلطان باہو فرمادے نے دیدار مرشد کامل دا باہو من اللہ کروڑاں حجام یہ کندہ کلام ہے یہ او سبندے دا کلام ہے جندے بھی خدا خود وصدہ ہے جندے ہتھ بھی اللہ بند گیا ہے جندے زبان بھی اللہ بند گیا ہے جندے کان بھی اللہ بند گیا ہے آپ نے کتنا عرصہ پہلے فرمایا ہے سو کوہانتے مرشد وصے من ویت نظر دے رکھے یہ گالہ سمجھ اتنا ہی ہوں گی انسان ہے نا تو ہی شاید کوئی چاہنے کرنے کی دیور کی ویتنی کی بیدت کرنے کی کسی نے کہا درختان کو پوزہ تو وہ بی ماری ہے جم برکھتا ہوں گی ہی بھی نتے ہیں درختان کے پوزہ نہیں ہے ہی بھی نتے ہیں ہی نتے ہیں ہی نتے ہیں قرآن و حدیث و حدیث مراد پورا ہونا بیماری دا گھٹ جانا ہے ہر چیز دی امبر ہے جیسے ان دی امبر ختم جاندی ہے کہ بامےوں جتھے بھی ہوئے گا بیماری ہوئے گا وہ ختم جانا ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑی بیماری تینوں چنگ جگہ تلے جا وہ تیر واس ترام جیسے بندے دی بیماری دی امبر جا کے بتکڑ ختم ہو جاندی ہے ان دا عقیدہ ہو جاندہ ہے من اس بتکڑ فیدہ ہوئے جیسے بندے دی بیماری مشکل کسے خدا دے ولی کر جا کے حل لن دی پھر ان دا عقیدہ اس خدا دے ولی دی ہو جاندہ لیکن سارا کچھ اللہ دیکھتی آپ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو انہیں دس ہے ان دے تھی عمل کر یہ اسیں خدا سانو تفیق دے وے ان دے وے چھے فائدہ یہ فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تھے اوے بہارانے اوے رونکانے کچھ لوگوں تھے نہیں جاندے ایسے ڈرتوں کہ شرک نہ ہو جائے میرے آقا نے فرمایا میری امت دنیا دی محبت اجتفہ سکتی گئے لیکن مشرک نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم سانو شرک تو پاپ کن نہ کیتا خدا دیں ولیاں کیتا شرک دیاں دو کسمان دیاں ایک شرک اندہ ہے جلی ایک شرک اندہ ہے خفی جلی شرک اندہ ہے کہ کسے سانو خدا دے برابر سمجھنا ایک شرک ہے لیکن خفی شرک اندہ ہے وہ اندہ ہے باطنی شرک زارہ شرک ہے رکن پوجھنا بوتن پوجھنا آگن پوجھنا الحمدللہ اے ان کسے مسلمان بچ بھی نہیں بابیے دے بندیے سنت الجماعتے مشرک ساڑے بھی چکوئے امام ابو حنیف رحمت اللہ اللہ علیہ فرماندہ نے کسے بندے نے تو انتان نہ دیتا یا انہوں کسے اعبدہ میں نہ دیتا اور شرابیہ اور جواریہ کی پتہ کل شراب چھڑ جاوے جوار چھڑ جاوے اور تو اس کا مجھ پس جانا کسے بھی بندے نوں اعبدی نظر نہ اندہ کوئی نفرت نہ کرو توبہ کرو اور خدا دا شکر دا کرو اے بھی ساٹے رنگا بندہ اندہ دماغ کے دے پاس لگ گیا ہے پھر انہوں سمجھامن بھی کوشش کرو وہ سمجھ دا بھی نہیں اللہ شکر دا کر میرے کوڑتے سے علم میں کوئی نہ منہ اللہ دے ذات نے بچائے زارہ شرک کوئی مسلمان نہیں کر رہا وہ جی کسے نتواکھیں گا امام ابو حنی فرحمت اللہ علیہ فرمادہ نے اگر اس میں نے تو تو توبہ نہ کیتا کہ تینوں اس سے میں نے وچھ موت آئے کسے نتواکھا کسے نتواکھا کسے نتواکھا کسے نتواکھا کسے نتواکھا کسے چھوڑتے پیچے نے پچھو خدا کتنے نے وہاں خدا حق ہے پھری مشرکی میں ہوگی یہ اسی آپ نے اسے تو حق دوئے نتانا دیننے آئے انہاں تے فتوے لگوں نے آئے امام ابو حنی فرمادہ نے جیڑا تو فتوہ مولاندہ بیندہ اگر انہوں نے چیز نہیں پائی جاندی تو پھر تو انہوں نے انہوں نے جاندی ہو جامے گا جی تو توبہ نہ کیتی تو اگر کسے نتواکھا کسے نتواکھا تو توبہ کرو انہوں نے تتواکھا پتا ہے اسی بتانوں نہیں پوچھ دے درختانوں نہیں پوچھ دے آگنوں نہیں پوچھ دے دوئے شرکدہ پتا بزورف ماندہ نے اپنی بیوی دی محبت ویخ تو خدا دی محبت ویخ اپنی اولاد دی محبت ویخ اپنے دل لج تو خدا دی محبت ویخ اپنے کاروبار دی محبت ویخ تو خدا دی محبت ویخ تیرے شرکدہ تو خدا دی محبت ویخ تو خدا دی محبت ویخ کیا لگتر کرو بیوی دی محبت ویخ تو خدا دی محبت ویخ جی سوکتا کنیان تیرے شرکدہ ابواب رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر آپ کو آپ کو دیکھ رہے ہو کہ مہرے سینے میں میں جلد کی حبت کوئی ہے آہا فرمائے آپ نے پیر دی محبت کی حبت جتنی حبت تیر حبت تیر تیر سینے میں تیر تیر محبت تیر کھدا دی ہے اللہ تو نظر نہیں ہوں محبت کرنا چاہاؤ تو کیوں گا جی لی چیئی نظر نہ ہو وہ محبت کمیں کرے گا حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے سے طریف کر دے رہو کر دے رہو قرآن میں طریف کر دے رہے پھر اندہ عشق تسالے سی نیچ نہیں ہوں جیڑی شہر نظر آوے اندہ نال پیار ہو سکتا ہے اللہ دی ذات نے فرمایا مولانا نے فرمایا زہرہ پیر پرستی ہے حقیقت میں خدا پرستی ہے بھئی اللہ تعالی جو چاند ہے وہ ہو جاند ہے کہ نہیں ہو جاند ہے یہ ہر فرقید ہے یہ ایمان ہے خدا مسلماننا کہ جیڑی چیز جو کم اللہ چاہے وہ ہو جاند ہے پھر اللہ دی ذات نے نبی کیوں بنائے کیا کوئی کام ہے جیڑا اللہ تو نہ ہم دا تو اس نبی بنائے یہ تھوڑا جو سوچاں نالی گرل ہے پھر جتنے نبی اس بنائے سارے بندیاں سے بنائے کوئی جنہ میں سے نبی نہیں کوئی فرشتیہ میں سے نبی نہیں یہ اللہ دی ذات نے بندے دی شان دستی فرشتیانوں کہ تُس ہی آن دے آو انو نبی بندہ نہ بنا خلیفہ نہ بنا ظلم کرے گا غلطہ انو دی سچی آئی ظلم کرے گا عبادت واسطے ہی سی تھوڑے ہیں نفس انہ دے نال کوئی نہیں اُسا دے نال زیادہ عبادت کر دینے بندگی انہ دی خورا کے ذکر انہ دی خورا کے بندے دے نالتہ نفس لگیا ہے فرشتیان نے ایک اللہ کی یا اللہ تُسانو اے نفس لا چاہ جائے اے مقام سانو دے اللہ تعالی فرمایا جیڑے تھوڑے بھی جو بڑے نیکوں کارنے انہ دے نا لے آو وہ پھر حاروت تمروت قرآن سے ذکر ہوں دے وہ فرشتے بڑی بندگی کر دے آن بڑی نیک آن فرشتیان چھاڑا ہے فرشتیان تک چون کے آن دے آن اللہ دی ذات نے انہ دے نال نفس لا کے دنیا تے بیجیا پھر او قائم نہ رہ سکے او فسل گئے پھر اللہ دی ذات نے فرمایا دوسو دنیا ویچ عذاب لینا ہے یا آخرت دا انہ تا آخرت دے آگو بکھی ہوئی آئی انہم تے پتا ہا کہ آخرت دی دو انبر ختم بھی نہیں ہوں دی دنیا دی ہر شاہ فانی ختم ہو جانا کسے انہوں نے عذاب ہے کسے انہوں نے بیماری ہے کسے انہوں نے دشمنی ہے یہ ختم ہو جانا ہے یا تو زندگی نہیں رہنے پھر بیماریاں کے تورانیاں نے پھر چیزیں ختم ہو جانا ہے لیکن انہوں نے آکھا کہا یا اللہ سانو جیڑی سزا دے نہیں ہے وہ دنیا ویچے دے لے آخرت دی تکلیفی برداشت نہیں کر سکتے انہا دوزخ بکھے آیا انہا او سزامہ وہ ختم ہو جانا ہے انہوں نے ختم ہو جانا ہے کسے انہوں نے ختم ہو جانا ہے پھر بھی بندہ خدا تو کتنا ڈرڈا ہے دوزخ تو ڈرڈا ہے کبر تو ڈرڈا ہے یہ گناہ نہیں کردا ہو جاندے نے کیوں نہیں کردا خدا تو ڈرڈا ہے انہوں پتہ ہے کبر چذاب ہونا ہے جیہا ہو جاندہ ہے تے کرنا اندج فرق ہوندہ ہے بندہ نہیں کرنا چاندہ لیکن نفس ظالم میں ایک راہ جاندہ ہے کئی بندے میں بکھے وہ تھے بیت اللہ شریف دیا غلا پکڑ کے رو رو کے اتنا روندے آئے دامہ مار دے سان کہ انہوں نے ویخ کے تے رونہ آجاندہ اتنا وہ گریہ زاری کر رہے ہیں اے اللہ میں کتہ ہوں بڑا موت بر شخصیت باشرہ بندہ اے تھے اچھی اچھی آواز اگل کر رہے ہیں شایخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے میں تواف کر رہے ہیں اے درو آواز آ رہے ہیں یا اللہ اگر قیامت تارے دن میرے عمل اچھے نہ ہون کہ میں نوں اکھیتوں انہ کر کے اٹھاویں کہ میں نیک لوگوں دے موت شرمندہ رہا ہوں بڑی درد ہوں دی گلت میں جا کے ویخیہ کون بندہ ہے جو میں ویخیہ تو شیخ حبدالقادر جلانی ہم حبوب سبانے یار میار پیر اور جنہ جمدیں روزہ رکھیا نیک ہندی ہوئے جیڑا اپنے آپ نے گناہ گار سمجھ تکبر ازا زیل را خار کرد بن زندہ نے لانت گرفتار کرد امام گزالی فرماندہ نے اور تیری ہو تیرا ہو گناہ تیری ہو سے نیکی ناو جنگا ہے وہ کھونے گناہ تو گناہ تو نیکی نیکی ہے فرمان ہے امام گزالی دا اے بندہ تیرا ہو گناہ تیری ہو سنیکی ناو جنگا ہے جیڑا گناہ کر کے تو رو پیار اللہ کو معافی مانگن لگ پیار یا اللہ میں ظلم کر بیٹھا یا اللہ میں مافکر ایس گناہ دی نیکی بند جانے جیڑی تو نیکی کیتی تیتو تکبر کر بیٹھا بدیائی کیتی وہ نیکی رانی کو نہیں وہ ضائع ہو جانے تکبر ازازیل را خار کرد بزندان لانت گرفتار کرد بنی اسرائیل دی قوم بچھا ایک بندہ بڑا ڈاکوہ بڑے ڈاکے ماردہ ایک باری وہ کسے جنازے نو بیٹھ کے اندازہ کھیال آیا کہ اے بندہ بڑا مالدارہ کہ آج یہ ہتھاں تو کھالی جا رہے ہیں وہ کسے جنازہ بیٹھے ہیں اور کسے جنازے بیٹھے ہیں کسے جنازے پڑے ہیں اندازہ کرو کہ سنو یہ خیال آیا ہے اتنا ہی دور نکڑ گیا ہے اللہ دے خوفت ہوں کہ سنو کسے جنازے پڑے ہیں جنازے دے اعلان ہی ہوتا ہے ہی ٹیپاں لائیاں ہیں گانے لائے ہوئے ہیں سنو دے پہے ہیں وہ جاہر ہے ساڈہ ستھیا ساڈہ کڑو رندہ ہندہ گیا سنو اساس کو نا ہے وہ سان کے آپ نے کسی آلم نے پوچھیا کہ مولوی صاحب میں توبہ کرنا چاہنا ہندہ کی طریقہ کار ہے میں نو پتا کوئی نہیں ہوسرہ کیا جی توبہ نہ وہ گناہ تماف ہو جاندے نے جیڑے کسے اللہ دے کیتے ہونا نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھیا توبہ کیتے جیڑہ کسے دا کرزہ لیا وہ نہیں دیتا کسے نو تھپڑ ماریا ہے کسے کڑو اضار لیا تو باپس نہیں کیتا کسے نو فراد کر لیا ہے کیسے کوئی نہیں کر رہا за سکھا نہیں ہے کیسے نو تحمل جو جنہی خاص Pur میں توبہ کرتی وہ تو بھی میں مولنے ہی دائیں ماسا ہے جنہا تھوڑا 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 تھوڑی وہاں اسوڑا تھavaşہ ایک چھتا تھا وہاں اسوڑا تھا بالاتہ وہاں teakerانتیا تھا وہ جگر سدہ وہاں وہاں ملوک کہ بھائی صاحب فلانے سانویز تیرا جگہ بجیا خوصہ کیا بجیا وہ چور میں یا منو معاف کر دے یا منو ملازم رکھلا جدوں تیرے پیسے پورے ہو جام او دوں چھٹ دے او بندان زائگوں منو یقین نہیں ہندہ کہ حرام کھانا انو توبہ نصیب ہو جاوے تو حرام کھاندہ رہے ہیں منو نہیں یقین کہ تو توبہ کر لیں گا ہنمی بے کھلو جیڑی حرام کھاندے نہیں انہانو مسئلے سناؤ جو مرضی سناؤ انہان دل نرم میں نہیں ہندہ ایسے واسطے اللہ نے فرمایا حرام نہ کھاؤ مسلمانوں جیڑاکٹر داکھا کھانڈ نہ کھاؤ گوشت نہ کھاؤ چوپڑی روٹی نہ کھاؤ کلوے کھاؤ وہ ڈاکٹر نے سنو پلے ہوں دے کھانے ہی سنو پلے ہوں کھانے ہی سنو پلے ہوں کھانے ہی سنو پلے ہوں پھر ہی سی چھڑ دنے آئے کہ ڈاکٹر جو آئے ہیں وہ کھانے ہی ساڑے ہی ساڑے ساڑے فیدی باستے ہیں کہ وہ بہت ساڑے ہیں کھانے ہرام کھانے نہیں کھاؤ وہ نمی سے تکریر سے اثر نہیں ہوں آپ کو کھانے ہم کیسے سنو پر گئے ہیں کہ یہ تکریر سے اثر نہیں ہوں وہاں 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 اور ایک یقین کیوں میں ایک یقین دماؤں اور یہودی نے کہا یا دریائی ریت جیدی ہے وہ ساری بار کٹ بلا نکل دیا دریائی ریت انہیں ایسا اوکھا کام دس ہے پر اے ان خدا دے خوف اے انہیں کٹ 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 پھر میں اے ان کے دس میں کٹ دیاں پھر میں فیصلہ کروں گا تیناں معاف کرنا ہے یا میں تیناں ملازم رکھنا ہے یہ چلا گیا کامیہ لے لیا کئی لے لیا یہ دریائی بھی چون یہ دابڑا بھر کے ہوں تو جاندیاں پتہ نہیں لگتا کتو چکے ہیں یہ دریائی ریت کی میں نکڑنی ہے یہ دریائی راتہ کر لگے خدا کے بندہ جھک جانگا تین سو تیرہ ہاں ان صحابہ کرام وہ کئی ہیں لکھا ہزار ہاں کئی ہیں لکھا ہزار ہاں کئی ہیں لکھا ہزار ہاں یہ ہزار بھی ہاں تو تین بندے نہ زیادہ ہیک بندے نہ ہوں میں وہ جگہ ویک کے ہونے ہوں جہتے فرشتے ہیں اندے آمد ہوئی ہے وہ پہاڑ ریدہ بن گیا ہے حالانکہ پتھر دا میں اس مسجد نماز بڑھ گیا ہے جہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبو لگایا جہتے حضور اپنا بیٹھ کے منظر بیک لیا کافر نیوے آئے صحابہ کرام چھے آئے پھر صحابہ کرام آئے جگہ تھے جہتے آئے وہ اوک کے اندے پہ آئے کافر تھلے آئے اللہ نے بارش دے دیتے اللہ مدد تو کر دیا مسلمان پر مسلمان مسلمان ہو بہتا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب سچی توبہ کا اللہ کو مدد مان اللہ ہو ہی ہے کشمیر اچ کی اندہ پہ ہے فلسطین اچ کی اندہ پہ ہے دنیا میں کسے علاقے مسلمان ہے تو اندھی بلہ حالت رہے کھوڑا کئی دواما میں مانگنے آئے کیوں نے کبولو اندھیا ہی ہی اللہ نے ماندے رہا کھا کھا کھھا جیائے ہی ہ کی طریق جو کلی اللہ بگو ویورد ہمارے کے لئے ساتارمہ روزہ آجدہ جانگ ہوئی مینو خدا ساتارمہ روزہ آجدہ جانگ ہوئی مینو خدا ساتارمہ روزہ آجدہ لے گیا رسول اللہ وہ دو دس ہی آئے کو آج ساتارمہ روزہ ہے اسیمی آگیا کبول فرما وہ اتنا سرور ہوں گا وہ گلہ پڑھو ناول چھٹ دے ہو قرآن پڑھو حدیث پڑھو ترجمہ نہیں ہوں گا کسے کھڑ سکھو ذکر توانو کرو اپنے آپ سکون آوے گا با میں تو کسے بھی رادے نہ کریں ذکر خدا سکون رکھا ہے کوٹھیاں بیچ نہیں بنگلیاں بیچ نہیں اقتدار بیچ نہیں یہ اللہ ہی دس ہے کی جانب اللہ صاحب اللہ مدیتا ہو اللہ تو اللہ تعطیٰ ڈاللہ اتنا ساتھ یہ تھی جو에 اندوح جب ناولہ سوحبہ کرام چودہ شہید ہوئے ستر کافر مر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے خیال اتے آئے لائشان دے تے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا مقابلہ کرتے تھے اسلام کو نہیں مانتے تھے انہا کہ یا رسول اللہ اے انہا ابو جالدہ کی کرئیے آپ نے فرمایا انہوں اسے خوہ سٹو جتے سارے سٹنے وہ تھے سٹو کئی پوچھ دن ابو جالدہ کی کرتے ابو جالدہ کی کرتے ابو جالدہ کی کرتے ابو جالدہ کی کرتے وہ سٹو پہ آیا جتے لیٹری نا بڑی آئیانے یہ تھے گھر ہونڈا جتے خدا دا ولی دیرہ لونڈا ہے انہوں شریف آکھنڈا گھنڈا اس طرح نامراد نے میرے آقا تھی صحبت بھی کیتی ہے ایک واری نہیں کیتی کئی واراں کیتی حضرت حضرت عویس کرنے زیارت نہیں کیتی لیکن محبت اتنی ہوئی انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ نواقنا پوندائے اللہ دیزاد قیامت تعالیٰ دن انہوں نے صحبہ کرام دے نار اٹھاوے حضرت عویس کرنے کے لئے حضرت عویس کرنے کے لئے بیت اللہ شریف بیٹھ کے مدینہ شریف کے لئے آج میں ہونڈ امام سلام پھیر کے پیشان مو کر کے دعا مگ دائے اے میرے آقا دے سنت ہے صحبہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اے دے مو کر کے دعا مگ دے آپ نے فرمایا اے دوں میں انہوں آشکانی کشبو آرہی ہیں انہوں نے بے دے کہ صحبہ کرام دے یا کسے میرے آقا دے خلاف کدہ ہی نہیں کھاکا چھپدہ ہے دنیا جی مسلمان تہور بھی آئے ہیں پر سب تو پہلے پاکستان دے لوگ کوئی داڑی منہ ہے کوئی داڑی آڑا ہے کوئی شراب بی ہے کوئی بنگی بوستی ہے اس گلدی تکلیف سب تو ود کے پاکستانیہ نوہ دی ہے اے سانو فخر ہے کہ میرے آقا نے سادے ہوتے مان کیتا کہ آج بھی اس پاسے فیض غازی علم دین نے ایدرو ہوایا ہے ممتاز قادری ایدرو ہوایا ہے اور کئی لوگ نے جیدے زائر تھا نہیں پر نوجوان طبقہ میرے آقا دے ممتاز قادری ایدرو ہوایا ہے یہ میری حضور مجزا ہے کہ انہاں نوہر بیگھانتے بغیر دسیا کہ یہ ایدے ایشکالے لوگوں مناگے کسے بھدورگ نے دکھیا کہ قرآن اتریا عرب ہے پڑیا انہوں مصر آلین جو مصر آلین بندے پڑھنے جو مصر آلین بندے پڑھنے ایدے عرب سے پڑیا مصر آلین ہماری رہے ہیں ہندوستان آلین تو وقت ہمارا ہندوستان آلین وہ پچھے جو کرا مقابلہ جو پاکستان آلین مصر بغیر دیو ہمارا ہونے خود نصیب ہمارا ہونے دوستو روزے گزر گئے وہ تاں پتہ لگے کہ کیا 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 روزے کیا کیا آج بھی تو روٹی کھانے پہر تینوں جاکا پھندی کہ میرا روزہ پانی پیمن لگیا یہ چھ مئنے پچھے بھی پندہ لگے اساں روزہ رکھے ہی روٹی تے پانی روٹی تے پانی حرام ہے یہ تو حلال ہے حلال چیزیں ہمیں بند کر کے تو سمجھے میں روزہ رکھ لیا اور کام چھڑی کوئی نہیں تو ہاں روزہ رکھ لیا میرے اللہ تعالیٰ فرمبایا کہ کچھ لوگ ایسے ہومن کے روزہ دار جنہاں نو سوائے بھوکھتے پیاس دے کچھ بھی نسیب نہیں ہوگا گلا کردار ہے سکٹانوں تو زیادہ پیتے ہیں گاڑی دیں 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 نوکرانوں میں بیویوں میں بچے جہاں تایم کبولیت دہا جہاں تیرا روزہ ہاتھ آتا جہاں گلے نارش اٹھ نو بجے توڑ بیٹھا میرے آقا نے فرمایا یہ روزہ ڈھاڑ ہے دو زکرانوں بشرت ہے کہ یہ گلا پھار نہ دے گلا کرنا وہ پھر اس ڈھاڑ سراخ کر دن دا ہے بڑے بھائی کا جنہاں گوشت کھانا وہ گوشت بھی کھال میں پھر بھی تو آقے میرا روزہ ہے یہ جو جاند ہے دو عورتہ نے روزہ رکھے وہ ساتھ کٹھیاں ہیاں دے گلے کر دیاں نہیں وہ نے روزہ بڑا تنگ کی تا مرانتے قریب ہو گئے روزہ رکھ کے ذکر کر دا رہو قرآن پڑھ دا رہو چانگیاں گلے کر دا روزہ روزہ لگے گئے نہیں تو جدا تو غلط کم کریں گا جوٹ بولیں گا گھٹ تو لیں گا مہنگائی اپنے کوڑوں کریں گا مرانتے ہیں آپ کو من بدل ہوگی آپ کا س signaling آپ کے لئے آپ کا مطابق ہے آپ کو من بدل ہوگی آپ کو جمع کر جا آپ کو استعمال آپ کے اگلی ساتھ آپ کو دماؤں کے کم آپ کو مجھے آپ کیا آپ 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 اور کمتالی کو کسی کرنے کا میں بہتا ہے آپ کو اپنے کی کپٹو اور کئی بچین میں ہیت کا کپٹو نہیں جائے کئی جگرانی کیا یہاں وہ کیا ہے کئی آپ ہیتا ہے وہاں انکورا کچھا ہے آپ نے کئی کئی بپر کرنے مجھے کسی نے یہ تکریف نہیں کیتی کہ جو کچھ ہے سادے کو اپنے رالا کے اید منا گئی جیڑا ہنہ ہوئے نہ انہوں نے نظر نہیں ہوں یارے کپڑے بیکھنا میرے ساف نے وہ تکریف نہیں پی آیا کپڑا اپنے نبید روز یہ اپنے روز صلوی برگرین میری مين محبت بوچی محتاج اس کا تو اپنے روز اس کا اس کا جیوزہیں ویخدار رہے ہیں نال کوشش کر رہے ہیں ساف کرنا ہے یہ ساف ہویا پھر اللہ اتھیان کے بہن خدا دا گھار ہے گندی جگہ اسی بھی نہیں بیٹھ دے گندی جگہ تو کتا بھی نہیں بیٹھ گا وہ بھی پوشل نال جگہ ساف کر لیں اللہ دے بندے یہ دو جہاندہ مالک ہے جن دی ہستی پاک ہے وہ گندے دل وچک میں بہے گا دنیاں دی محبت میرے آکا نے فرمایا مردار ہے یہ تھے مردار پیاؤ وہ تھے اللہ آن کے بہے جاوے گا مردار مکات ہے آنڈا ہے یہ کاروبار بھی چنگا ہے پریشانیاں بڑیاں نے پوتر بھی کامتے لگ گئے نے پوتر بھی کامتے لگا پریشانیاں بڑیاں کاروبار نہ پریشانیاں مکڑیاں پیسے نہ پریشانیاں مکڑیاں پیسے نہ پریشانیاں مکڑیاں مزدیاں سکون بنید سکون 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 تو جانباراں توی بھگتا رہا کیسے جانباراں روزی دا فکر ہے کیسے دا بڑولاں ویکھے آگا گودام ویکھے آگا انہوں نے بچے بھی ہیں ایوی ویکھے انہوں نے پیٹھ بھی ہیں ویکھے آگا کوئی جانبار روزی دا فکر رکھ دائی صبح اکھاڑی پیٹھ اٹھتا تو شام پیٹھ بھر کے سنجھے کئی پرندے ایسے نے جناندی خوراک ہیرے تے موٹی انہ رب کا یب سوت و رزکا لما یشاو یکدر انہوں نے سمجھ نہیں آئی اللہ پرندے ہیں بے شک روزی میرے کوڑے جتنی میں چاہنا بے شک روزی دینا بڑی میند کرنا کتنی مزدوری کرنا کتنی مزدوری کرنا کتنی مزدوری کرنا میند کرنا انہوں نے تینوں بادشاہ ہو جانا لیکن نہیں ہوا ایک باپ کے دو بیٹے کسمت جدا جدا ہے ایک وقت کا بادشاہ ہے ایک باپ کے دو پتر کس سے چاہتے بے لوگوں نے جتنی میرے کرنا لیکن میں دو واپس کجد بل من دو پتر کسی کسی جس میں خیل Окbs پتش estoy زبا translate جب جب میرے اینجی چیز کسی میں وہاں کیا گیا وہوں نے اپنا چاہتا جب وہاں سے اپنا چاہتا ہے میری چاہتا جب واقعا وہاں سے چاہتا ہے ابو یہ اپنا چاہتا ہے وہ وہاں سب آجہ میں نے ان میں اس کارا کیا اس کیونکہ پیسے پچھردہ وہ دل بے خیال نہ آیا یہ جوتی کتنے ہجار دیا ہے اس وقت پنجاہ دیا ہے جنہاں تھی گلے یہ اتنی بھی نہیں ہوئے اندازہ نہ دیتی کہ میرا ہنجی جگر پات گیا غریب اور کی کر سکتا ہے غریب دی ہاں کو درو وہ بات دعا نہیں کرتا جیدی ہاں ہنجی ہے وہ بس ہم کار دن وہ اندازہ تھوڑی دن ہوئے وہ اندازہ تھوڑی دن ہوئے حالات بدل گیا ہے اور میں فیکٹریز مالک ہوں وہ میرے کل مزدوری کرتا ہے میں یہ دیکھتا ہے کپڑے ہیں اپنے بچے ہیں وہ اندازہ تھے وہ اندازہ تھے وہ اندازہ تھے شکریہ انہوں نے خیال کرنا شکریہ انہوں نے خیال کرنا شکریہ اندازہ وہ اندازہ خیال کریں مہنگائی ٹی وی تے روڑا پہ آیا ہے شکریہ اندازہ شکریہ اندازہ کوئی روڑا پہ آیا ہے وہ اندازہ وہ اندازہ وہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کفر میں شاید کوئی اپنے اندازہ نہ دے سکے اندازہ 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 نہ دے سکSele اندازہ چاہت زوجانہ اندازہ اندازہ حرام کھائیں اندازہ اللہ شکریہ اندازہ اللہ تیرہ شکریہ بگے اللہ اندازہ 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 تیری محبت مگنے آئے تیرے نبی دی پیری بھی مگنے آئے صحابہ اکرام دی پیری بھی مگنے آئے میرے آقا نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابا بکر صدیق کے سینے میں ڈال دی ان کی اوہ فائد چاندے ہو ابا بکر صدیق نے اگر اپنے مریدان اگر مریدانے اگر مریدانے اگر مریدانے دیتا اگر اقیدتا نماندی سو بتوچھا ہوں دے رہے باز زید بستامی رحمت اللہ لے پنجبے چھ میں خلیفے نے انہاں دے لڑی بھی کی انہاں بچ کتنی طاقت آئی کنجری انہوں گئے رات رکھے آکوڑ انہوں ولی اللہ کرتے دیا جہ گاں مری پہیے بیوہ عورت پہ روندی پہیے اوہ ٹھوڈ مار کے انہوں زندہ کر چھ دیا دنیا مغیر ہو گئی اللہ دا ولی ہے مردے زندہ کردہ پھر دا آپ نے روزہ توڑ چھ دیا روزہ دیگہ اللہ ہے انہاں روزہ توڑ چھ دیا مرید ہے ہران ہو گئے پہ حضرت روزہ آپ نے فرمایا روزہ دیا روزہ تو مسافرہ فرض نہیں ہمتا مہیں تو مسافرہ ہمتا ہے مرید نے رکھتے تھے جو مسافرہ ہوگا انہوں نے پتہ ہاں پہ رکھ کے توڑنا یہ تک گناہ ہے نا حضرت اور آپ نے کہا رکھ کے توڑیے نا دو مہینے متواتر روزے رکھنے پومن دینے میں نے نفس سزا دینے ہیں دو مہینے روزے رکھو ہیں یہ بڑا راجی ہویا ہے کہ لوگ میں بزرگ منہ لگ پائے انہوں میں سزا دینے ہیں کہ دو مہینے متواتر روزے رکھو مسلزہ پتہ لگ گیا اگر روزہ رکھ کے توڑ دینے ہیں انہوں دو مہینے متواتر روزے رکھنے پہنے یا سٹھا مسکینہ دا کھانا پہنے پہنے انہوں میں بزرگ دینے پہنے ساڑیوں نے تکریروں نے نہیں پہلے مولویوں نے تکریروں نے نہیں پہلے اللہ نے ولیوں نے یہ چیزیں بڑا 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 اسے علیہ السلام نے مردہ زندہ کرنا آسان ہے لیکن کسے جاہل کو تبلیغ کرنا مشکل ہے بادشاہ ہی دے دینے کسے نو آسان ہے داڑی رکھونے مشکل ہے مجذوب کر جاؤ او دعا کرے جا تُو بادشاہ ہو جامے وہ بادشاہ بن جاگے اور ساڑے تھا کوئی آنکھیں جا تیری مجھ میڑ پوے گی تو اسیان ہے بہت سب کچھ ہے وہ تو مجذوب بھی کر سکتا ہے ایتم چلے ہندے نے کیتے ہوئے ہندو کر دے پہنے ہیسائی کر دے پہنے تو انہوں پتہ کوئی نہیں ولی کن ہوا پہنے ایک اور بزرگ ہماندے پہنے مردہ زندہ کرنا چھوٹی کرامت ہے دل کو زندہ کرنا بڑی کرامت ہے اس سالہ علیہ السلام نے کتنے مردہ زندہ کی تھی کتے گئے پھر مر گئے جندہ دل زندہ ہویا وہ نہیں مرے گئے چون دل زندہ شباد ہرگز نمیرد چون زندہ کا اشتخاب شامنگیرد جب دل زندہ ہو جاتا ہے اس کو موت بھی نہیں آتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی ہے خدا دے والیاں کھڑ گئے کرو پہلے بکھوئے والی ہے کہ نہیں یہ جی بڑا زارہ والی ہے پیڑا کر کے دیتا جسا دیمج ملے پہی ایتنے والی ہے خلافہ پیمبر کسیرہ گزید کہ ہر کس بمنزل نخاہد رسید جیڑا نبی کریم دے طریقے تو باہر ہوئے وہ بزرگ نہیں آتی ہے آگ کھاوے پانی تے چلے ماں میں اڑے اسمانہ تلے جیڑا سون سلات دا تارا کچھ نہیں ہوں دے بلے جیڑا شریعت دی پبندی نہیں کر دے نماز ہی نہیں پڑھ دے انہوں تھے کئی لوگ تواف تا کر دے رہے پر نماز فرض پڑھ دے نہ کوئی نماز ضروری ہے کہ تواف ضروری ہے ساری رات کوئی بندہ نفل پڑھ دا رہے تے فضل دی نماز پڑھ لبے پر جماعت نانا رہے ایک صحبی نے اس طرح کیتا کہ اشادی نماز پڑھ کے گیا تے ساری رات مسلط کھڑا رہے جیسے وقت ازان ہوئی نماز گھر پڑھ لے تے پھر سون گیا حضرت عمر نے جماعت کرائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے راہے ل وہکے کے ساتھانے کے ساتھانے نے جیسے والا اتخابان تے پہت شουν گیا جاں ڹیوانے دی رہے جاں ڑھ tenants کیم ساتھانے دی مiedzیوں کہ ساتھانے دی مصور فر ظ maggцев یہ장이�� عمر rated پر مولوی جنازہ پڑھاوے گا میری آقا نے اپنے سوابی دنا پڑھایا پھر سوابیوں نے جنہا پاس اکٹھے کر کے انہوں نے کرزہ اتاریا پھر حضور نے جنہادہ پڑھایا انہوں نے کمی آکھے بھی او جی اسی دید اسے جنہادہ پڑھایا موڑھے پوچھے نہیں انہوں نے جاکے تے جی وہ پوچھے ہیں تے ایس کرمالے نے اتنے مجھلے ہیں جتنے انہوں نے پہنچنے ہوئے دو میں گھر گھٹے بھی جا رہے ہیں میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا فلانہ بندہ نہیں آنے والا انہا کہا رات عشاہ دن عمال تو اس پڑی یہ تھے کہ جائیں گیا تھا کوئی نہیں ہونا گھاری ہونے ہیں حضرت عمر نے فرمایا چلو پتہ کر یہ مطلب سیت خیق نہ ہو اگر بیمار نے صبح پچھن جاندے ہو ستر ہزار فرشتہ شام تک تیرے حق مغفر دے دعا کر دا رہا اگر شام نو جاننا ہے کسی بیمار نو پچھن ستر ہزار فرشتہ ساری رات تیرے واسطے دعا کر دا رہا کتنا خرچہ ہوئے جا رواجی ختم ہوندے جنبے میرے سارے سوابہ کرام مغفر نے فرمایا پاہن سکتے فرزانوں باہم قیامت تک پڑھ دے مہینہ جی را گزر دیا رحمتان تے برکتان اندے بیچے طاقت آئی کہ کوئی نفل بھی پڑھ دائے کہ خدا انہو فرزانہ سواب اتا کر چھڑے ہیک روپیہ دن دا ہے سات سو یا سات سو دو بھی زیادہ انہو عجر مل جنگ سکتاں تشکیندہ رہا ہوں گا لیکن خرچنے کی طاول ہے خدا وقت داڑی کتاوندار رہا ہوں گا میرے محر رمضان دی تو عزت کی کی تھی خدا مند کریم پچھنگتے رکھو روز روز نہیں آنا زندگی وچھ کئی وارا آیا ہے کتنے جنازے پڑھے نہیں کتنے جمعے پڑھے نہیں کتنے ملاد جل سے تو ویکھے نہیں کتنی لیلہ تول قدر تو ویکھنیاں کتنے جمعے پڑھے نہیں کی حاصل کی پڑھے جی میں آیاں ہاں ہیں وہ میں تول جانے دل تک گھر چھڑایاں اگر کوئی بزرگ ملے بھی وہ تیرا کی صاف کرے کپڑے گھر تھو چھڑایاں دوبین واکھے میرے کپڑے دھو دے وہ واکھے گا شدائیہ کپڑے نال لے آو کپڑے دھوانے نہیں کپڑے دھوانے نہیں کپڑے دھوانے نہیں کپڑے دھوانے نہیں کہیں جی بھائی دل نال لے کے آئے کرو جتھے میں بھی جاناں میرا بھی کام بندہ میں دل نال لے کے جاناں تاں کچھ فیدا ہوئے کوئی گالک دل دیا کنا نال سنیں گا تھی عمل کریں گا فانو دل آکھا ہے تھا جمعہ پڑھنے تو اسی آگئے ہو جنہاں دل نہیں آکھنا انہاں نہیں آنا تھی دل نو صاف کرن کوشش کرو گھر بھی کر سکتے ہو ایتھے اپنے دل دے پڑھ دے رہے کرو اللہ 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 اوک ہی کوئی کھرچہ کوئی میری آقا نے فرمایا لیکل لے شاید سکالتن و سکالتن قلوبِ ذکر اللہ ہر شاید ہی چیز ہر چیز نصاف کرن واسطے کوئی نہ کوئی شاید ہے لیکن دلہ نصاف کرن واسطے اللہ دا ذکر بلہ سوچے ہو تو سایی یہ اوکھا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کر دے میں تیری کیونے منگا یہ تو کھرچہ ہے خدا میں نو تفیق دیتی مکردہ رہا نہ میں نو پتا کوئی کھرچہ نہیں کام میں چکوئی حرج ہے دست بکار دل بائیار ہاتھانا کام کر دے رہا دل بچ پڑھ دے رہا اس کام میں چھ برکت ہو تیری دل سکون آجا گا تیری دل ویچھ خدا آن کے بھوے کار سافتو ویڈا دل دا پھر ویک سجن گھر مل دا بلہ شاہ فرمادے نے دل نو ساف کر پھر بلے بیکشی خدا اللہ آن کے باندھا کنیت ہے زکر کرتا کرو نماز پہنچے وقت پڑی کرو سوکھیں سوکھیں گھلنا ساڑی اسلام ہے ساڑی اسلام ہے نہیں ہے کہ تیرا پیو مر جاوے انہوں سندل دی لکڑی نا ساڑنے انہوں گیو نا ساڑنے سوہان اللہ عزت دی مردے نو عزت دی انہوں غسل دیو مردے نو غسل دے نا سکھا کرو اپنے پیو نو اپنے لگ دے نا آپ دے جی میں تون درد نا دے نا انہوں جی کسے نہیں دے کبریچ آپ رکھ جی میں تون پیار نا رکھنا نا انہوں جی مولوی نہیں رکھنا این چیزاں سکھو کرو نماز اندھے کھرچا کو لی گوارڈیاں شرکو شب کی سکھو کرو ہی سکھو کرو کسے میں گواؤں کے گوارڈیاں کسے میں گوارڈیاں کسی نہیں کسی نہیں کسی نہیں نو زیل عزت کو مطلب دے دے کسی نہیں کسی نہیں کسی نہیں نرازگی ہے وہ چاہدھا بیوی نہیں نرازتے چاہدھا خدا درامت نہیں ہوں دی جس دل ویچے بغز غصہ یہ چیز ہوئے نہ با میں بیوی ناری ہو تنہوں بیوی راضی کرنا میں اکھا ہے تنہوں مانوں میں راضی کرنا اکھا ہے پھر دوزک تیار تیرے والے اگر وہ آگ سوک کی ہے پھر مرضی کرنا گمیں پیارا راضی ہو مرضی ویک سجن اپنی مرضی جے کر لوڑیں ہی گل کا دیل بند اپنی مرضی چھڑ دے اون دی مرضی کر اسا شفارش نہیں کیتی کہ سنو بندہ بنا اسا شفارش نہیں کیتی کہ سنو مسلمانہ دے گار پر دے که دے که دے بریشتر که دے که دے ذہین نے وہاں دے خدا ترائن وہ ذین انہاں بھی چوئے بندے آن کے تھے ہم تردیز پر کر دے نے وہ پیاندے نہیں خدا ہے کی سنو خدا جے گھر پیدا کیتا اسی پیلے دن نہیں آکھنڑا خدا ہے کی یہ ذکر کریں کرو نماز پانچے وقت پڑھو یہ اید پیچھے چھے روز دے دس دنیا سترہ یہ دان زرب دے ایک 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 حدیث پاکے چوندہ ہے کہ چھے مہینے چھے دیاں دے روز دے رکھا ہے پورے سال دے روز پورے رکھ دے رکھ دے روز دے رکھو روٹی پانی بند نہ کرو روز دے رکھو یہ حلال چیز آنے وہ چھے دے روز دے روز دے رکھو بھوزو کرنے لگتا ہے انہوں شک پہ جاوے پیاس بڑی لگیر انہوں شک پہ جاوے کہ قطرہ اندر جا رہے ہیں کتنیاں تھکاں سٹتا ہے پانی تا حلال منگائی کرنے تا حرام روز دے رکھو وہ روز دے رکھو پانی اندر نے جامنے لگتا ہے بوکھ لگی جو یسو اڑے اڑے آنے لگتا ہے یہ لوگ کے روٹی کھا نہیں سکتا ہے کون نے پوچھا نہیں انہوں نے پتا ہے اللہ بے دا مسلمانہ بس پانی تا روٹی اللہ بے دا ہے اور تا کچھ بھی نہیں بے دا تیرا ظلم اللہ نہیں بے دا تشدد اللہ طرح نہیں بے دا جیلے تو گناہ کرنا ہے اوہ اللہ نہیں بے دا اللہ تعالی سارے مسلمانہنو ہدایت دے وے گناہ تو بچاوے قرآن حدیث تے چلن دے تفیق دے وے قرآن پڑیا کرو آپ کو مجھے پھر کرو جیلے کھے پھر کرو جیلے کھے پھر کرو ایسی خدا دا کلام میں سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتے پھر کرو نعمل جیلے کھے پھر کرو جیلے کھے پھر کرو جیلے کھے پھر کرو وہ خدا دی رحمت دی بارش ہندی اپنی دگیاں پڑھاو شاو کے دی دی داکٹر بنے میرا پوتر داکٹر بنے کہ وہ دیکٹروں کو بھی نہیں کرتا لیکھا کہ تیرے پوتر داری رکھ لائے کام آگے جیدہ داری کھرچہ ہوں میرے کھر لائے منامان دو ہوں کتا کھا 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 پیسے کھاں موڑا ہتھانا آگلا ہوں مانگا تو مانگا سکت لائیں کتا کھا کھا تو آپ کے پیادے ہوں کتا کھا 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 م потому واقع پوچا ای SHGĐTAH İH کھا جل fées وہ اچھوں کے لئے جانس پر پر مقابل مرد کے لئے اچھ کے لئے اچھے واپس اچھے بیوی اچھے 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 کیا تے والا مرد کے لئے اچھے اس میں سب سے مکرم نہیں وہ کہتے ہیں جب آپ اچھے انتظر یہ سب سے زیادہ ہے جب آپ نے اپنے دنیاں ہوئے ہیں اگر تیرے جوائی انجا خدا رہے ہیں یہ مکرگ کیا تیرے دل پاٹھ جائے وہ مکرگ کیا تو بھائی پیار نہ بول اندھے نا حچہ اخلاق رہے ہیں اللہ تعالیٰ منوں میں عمل تفیق دے جتنے دوست آئے سارے نو خدا عمل تفیق دے سارے نو خدا رہے ہیں